اس وقت سیریہ صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے میں جوئن کیا ہے اسلام علیکم صافی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے صافی صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ طالبان نے جس ووری حکومت کا اعلان کیا ہے اس میں نہ تو کوئی ایتھنک گروپ شامل کیا گیا ہے نہ ہی کوئی پولیٹیکل ونگ شامل ہے طالبان انکلوسف گومنٹ بنانے کا دعویٰ تو کر رہے تھے لیکن کیا طالبان نیچرلی غیر طالبان اناصر کو حکومت میں نمائندگی نہیں دینا چاہتے ہیں جی دیکھیں ایک تو یہ کہ طالبان انکلوسیوں کی اپنی تعریف کر رہے ہیں اور جو مبالک ان سے مطالبہ کر رہے تھے ان کے انکلوسیوں کی اپنی تعریف تھی مثلا جو امریکہ روس اور ایون پاکستان جو ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا اس انکلوسیوں سے مراد یہ تھی کہ اس میں عبداللہ عبداللہ یونس قانونی رشید دوستم مستاد عطا حامد کرزی اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو بھی جو طالبان کا حصہ نہیں ہیں اور جو دیگر اکتسٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو حصہ دیا جائے جبکہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمام لسانی اکائیوں کو نمائندگی دی ہے مثلا جو ایک نائب وزیراعظم بنائے گئے ہیں وہ عزبک ہیں اسی طرح آرمی چیف کا تعلق بدخشان سے ہیں پرسی الدین اور وہ تاجک ہیں دو تین اور تاجک وزرابی رکھے گئے ہیں تو طالبان ایک تو انکلوسیوں کی اپنی یہ تعریف کر رہے ہیں دوسرا میرے خیال میں وہ جو اس سلسلے میں مذاکرات ہوئے تو وہ بات بلکل بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک طرف طالبان کی سفروں میں ایسے لوگ موجود تھے اور جو اکثریت میں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جن لوگوں سے ہم بیس سال لڑے ہیں اب ان کو ہم حکومت میں اپنے ساتھ کیسے بٹا دیں دوسری طرف ادھر سے بھی مشکل یہ تھی کہ مثلا حامد کرزئی افغانستان کے صدر رہے ہیں گلبدین حکمتیار وزیراعظم رہے ہیں عبداللہ عبداللہ چیف اگزیکٹر رہے ہیں تو وہ کوئی اب وزیر مشیر تو بن نہیں سکتے تھے تو ان کی حیثیت کے مطابق پھر عہدہ دینا اور بھی زیادہ مشکل تھا تالیبان کے لیے اور پھر کچھ ایسے ڈیمانڈ بھی تھے احمد مسعود وغیرے کی طرف سے کہ جی جو ان کے صوبے ہیں تو وہاں پہ تالیبان نہ آنے پائے تو وہ میرے خیال میں یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اس پہ ایک حجت تو پوری کی گئی لیکن وہ بات نہیں بن سکی ساکھ صاحب اس میں کافی وقت لگا ہے تین ہفتے کا وقت لگ گیا تو کیا تالیبان کے اپنے ریکس میں بھی کوئی ڈیویجن موجود تھی حکومت کو لے کر جی دونوں چیزیں تھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو سابق حکومت کے لوگ تھے یا پھر جو سابق سسٹم کے لوگ تھے حکومت کا حصہ نہیں تھے جس طرح حامد کرزی وغیرہ تھے تو ایک تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسرا جو مختلف ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اپنے اپنے قریب لوگوں کو یا پروکسیز کو اس سسٹم میں سمیٹنا چاہتے تھے اور تالیبان کے اندر بھی ایک غیر مرئی قسم کی تقسیم ایک تو سیاسی اور نظامی لوگوں کی ہے نظامی سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جو جنگی لوگ ہیں ان کی اپروچ میں بھی بعض اوقات فرق ہوتا ہے اور سب کو ایک ایموڈیٹ کرنا بھی تھا پھر بعض اوقات ایسٹ اور ساؤت کی تقسیم بھی ہوتی ہیں تو تالیبان کے رینگز کے اندر بھی یہ مشکل ہو پا رہا تھا کہ کیا کریٹیریا ہو اور کیسی اس طرح فرمولہ بنایا جائے کہ جس میں ایک بیلنس بھی سامنے لائے جائے نظامی اور سیاسی کے ماہ بین بھی اور ایسٹ اور ساؤت کے ماہ بین بھی اور پھر یہ باقی اتنیسٹیز کو نمائندے کی بھی دینی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں وہ اندرونی اختلاب بھی تھا جس کی وجہ سے حکومت کی تشکین میں یہ تاخیر دیں گے تالیبان کے لئے اس وقت دو پرومننٹ چیلنجز دکھائی دے رہے ہیں ایک تو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہے کہ اقوام عالم کو قائل کریں کہ وہ تالیبان کو ریکنائز کریں دوسرا یہ ہے کہ جو پٹیسٹرز پٹیسٹ کر رہے تھے حیرات میں ہم نے دیکھا کہ دو لوگ جان سے گئے ان پر گولیاں برسائی گئی پھر کچھ ڈومیسٹک اور کچھ فورن جنرلسٹ ہیں ان کو ڈیٹین کرنے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بینل اقوامی دنیا کو شاید قائل کرنا مشکل ہو لیکن کیا اپنے لوگوں کو بھی کنونس کر پائیں گے ان کا کانفیڈنس بہال کر پائیں گے تالیبان لیکن میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اسی ہی سیٹ اپ پہ دنیا کو کنونس کرانا کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہیں جو یوین کے سینکشن یا بلیک لسٹ میں بھی ہیں اور جو امریکہ کے بلیک لسٹ میں بھی ہیں تو امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے اس حکومت کو ریکنائز کرنا تو سردست بلکل مشکل یا نامم کے نظر آتا ہے اور جب تک وہ کچھ چیزیں اپنی نہ منوا دے تو تب تک ان کی طرف سے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی جو ریجنل کنٹریز ہیں مثلا آج ازباکستان کی حکومت نے ویلکم کیا ہے یا جو چائنہ کا موقع ابھی تک ہے وہ بھی زیادہ ہارش نہیں ہیں کیونکہ ویسٹ جن چیزوں پہ زیادہ زور دیتا ہے وومن رائٹس پہ ڈیموکریسی پہ یہ زیادہ دردسر نہیں ہیں چین اور روس اور ایران جیسے ممالک کا ان کے اپنے اپنے ڈیمانڈز ہیں مثلا چین کی ترجی یہ ہے کہ ای ٹی آئی ایم وہاں پہ موجود کی اس کو نہ ہو روس کی زیادہ ترجی یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامی مومنٹ ازباکستان نہ ہو اور یا پھر وہاں سے منشیات کا سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے ایران کی جو تشویش ہے وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو حکومت میں ایک ایموڈیٹ کرنا یا ہزارہ کمیونٹی کے تحفظ سے متعلق ہیں تو یہ امکان تو پیدا ہو سکتا ہے کہ ریجنل کنٹریز کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہاں سے ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سٹ اپ کے ساتھ ویسٹ یا یو این ان کی حکومت کو ریکنائز گئے صاحب صاحب جیسے ریجنل کنٹریز کی آپ نے بات کی کچھ تقاضے تو پاکستان کے بھی ہوں گے یقیناً جیسے ریشیا کے ہیں چائنا کے ہیں پاکستان ایک بہت بڑا سٹیکھولڈر ہے ہمیں ٹی ٹی پی سے لے کر آئی ایس ایس سے لے کر کچھ ریزرویشنز بھی ہیں طالبان ابھی تک جو کہہ رہے تھے انکلیوسف گارمنٹ سے مطالق یا جو باتیں ہو رہی تھی ابھی تک وہ پریکٹیکلی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے تو کیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی یا ہم ان گروپس کو کریں گے تو کیا اس میں بھی پریکٹیکلی طالبان ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اس کے لیے ایک تو طالبان یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری حکومت بنی ہی نہیں تھی اور اب جو حکومت بنی ہیں وہ بھی عبوری حکومت ہے مستقل حکومت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو ان دور رابطے ہوتے ہیں یا جو اس میں طالبان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا کی کوشش کریں گے اور ایک تو ان کا اصولی جو اپنا موقع کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے سب ممالک کو کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو وہ جیزیں اپنی جگہ پہ ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت تو وہ استعمال نہیں کریں گے البتہ اگر پاکستانی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ ریکنسیلییشن کا کوئی پروسس سامنے آتا ہے تو اس میں افغان حکومت یقیناً اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کرے گی